بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران بسیم ناظرین تین بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ان تین خبروں کی ڈیٹیل کے علاوہ پچھلے چند گھنٹوں میں جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں جو چند بڑی اہم ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے پہلی ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ آج جو زمان پارک میں سابق وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاب کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں کیپی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر مشابرت کی گئی ہے اس اجلاس کے بعد ویسے تو فواد چودی صاحب میڈیا پہ آئے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے جس میں فواد چودی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس اجلاس میں کیپی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کی توصیق کر دی گئی ہے لیکن ناظرین خبر یہ ہے جو آپ کے ساتھ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم شیئر کریں گے خبر ناظرین یہ ہے کہ اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے جو 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیپی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس معاملے پہ زمان پارک میں ہونے والے کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا ہے یہ ڈیڈ لوگ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری ناظرین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بہترین کھلاری کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اب یہ کپتان کا بہترین کھلاری کون ہے اور کس وجہ سے اسے سائیڈ لائن کیا گیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے اور تیسری ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے استیفہ دیا ہے یا ان کے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست وزارت دفاع نے ایکسیپ کی ہے اور یہ جب خبر میڈیا پہ چلی اس خبر کو میڈیا سے کیوں نکال دیا گیا اس خبر کو کیوں روک لیا گیا اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاد کرتے ہیں اور پہلی خبر وہی ہے جو آج عمران خان صاحب کے زیر صدار تحریک انصاب کی کور کمیٹی کا جلاس ہوا ہے اس جلاس کی ناظرین خاص بات یہ تھی کہ اس میں جو عمران خان صاحب نے 26 نیومبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ پنجاب اور کے پی کے اسملیاں تحلید کرنے والے ہیں لیکن ساتھ میں خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی جو سینئر لیڈیشپ ہے پاکستان تحریک انصاب کی ان کے ساتھ مشابرت کر کے جو ہے وہ اعلان کریں گے اب آج اس فیصلے کے جو سیاسی ریپرکشن ہیں جو سیاسی اثرات ہیں کہ اگر کیپی اور پنجاب کی اسملیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے سیاسی اثرات مطلب یعنی سیاسی طور پر تحریک انصاب کو فائدہ کیا پہنچے گا نقصان کیا ہوگا ان پہلوں کے اوپر غور کیا گیا اور اس پر جو انپوٹ دیا گیا ہے وہ عصد عمر صاحب کی جانب سے دیا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیا گیا عامر قیانی کی طرف سے دیا گیا فواد چودری کی طرف سے دیا گیا شفقت محمود کی طرف سے دیا گیا اور جو دیگر سیاسی رہنما ہے جن کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے بھی اپنا انپوٹ جو ہے وہ ان دونوں معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا لیکن اس فیصلے کے جو قانونی پہلو ہیں جو قانونی نقات ہیں آئینی نقات ہیں اس پر بریفنگ کے لیے اجلاس میں بلائے گیا تھا ڈاکٹر بابا روان صاحب کو اور بریسٹر علی زفر صاحب کو تو ان دونوں قانونی مہارین نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر انہیں بریفنگ دی ہے اور پھر اس اجلاس کے بعد جیسا کہ فواد چودری صاحب میڈیا پہ آئے اور انہیں کہا کہ اس اجلاس میں جو کیپی اور پنجاد کی اسمیعہ تحلیل کرنے کا فیصلہ ہے اس کی توسیق کر دی گئی ہے اب توسیق کا مطلب کیا ہے کیا باقی جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا اس کے مطابق کور کمیٹی کے جلاس میں یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کیپی اور پنجاد کی اسمیعہ تحلیل کی جائیں گی تو زیری سے بات ہے کہ اگر قیادت کا لفظ استعمال کیا ہے فواد چودری صاحب نے کہ قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے قیادت کے زیر استدارت ہونے والے اس جلاس میں جو کیپی اور پنجاد کی اسمیعہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی توسیق کر دی گئی ہے تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وزیر علاقہ برپختون خواہ سے کہیں وزیر علاقہ چودری پرویز علاقہ صاحب سے کہیں کہ وہ لیٹر لکھیں ایک ایڈوائس بنائیں اور گورنر صاحب کو پنجاد اور کیپی کی اسمیعہ تحلیل کرنے کا کہہ دیں تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ بنتا ہے لیکن آزرین ہوا کچھ اور ہے فواد چودری صاحب خود اپنی میڈیا ٹاک میں کہہ کے گئے کہ جمعہ کے روز عمران خان صاحب نے جو پارلیمانی لیڈران ہیں جو پارلیمانی ارکان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے مشاورت کریں گے اور اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کریں گے جب قیادت نے آج فیصلہ کر لیا ہے فیصلے کی توسیق کر دی ہے اعلان جو کیا تھا اس پہ آج مہرے سبت کر دی گئی ہے تو پھر پارلیمانی ارکان کے ساتھ مشاورت کرنے کا مقصد کیا ہے اور پھر ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ جو پرویز الہائی صاحب ہیں پرویز الہائی صاحب نے پچھلے چار مہینوں سے چار مہینوں سے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اسے جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور اس خوف اور خلچے کی بنیاد کی اوپر کہ ان کے خلاف جو حکومتی اتحادی حکومت ہے مرکز میں وہ ان کے خلاف پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آئیں تو پرویز الہائی صاحب کو تو اتنا خوف ہے اور وہ اپنا جو ٹینور ہے کانسٹویشن جو ٹینور ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو اجلاس ختم نہیں کر رہے پچھلے چار ماہ سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس فیصلے کی توسیق ہوگی ویسے تو اس فیصلے کی توسیق نہیں ہوئی کیونکہ توسیق ہوتی تو آج ہی مزرعہ آلہ سے کہہ دیا جاتا کہ آپ ایڈوائز بجوا کے سمری تحلیل کرنے کی جو ہے وہ گورنر صاحب کو بجوا دیں لیکن یہ جو مشابرت عمران خان صاحب پارلیمانی لیڈران پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو لمبا کیا جا رہا ہے اور کوئی حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا لیکن برحال اب دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز جلاس ہونا ہے آج منگل کا دن ہے آج پیر کا دن ہے میں اکثر بھول جاتا ہوں دنوں کے حوالے سے تو چار دن کے بعد یہ جلاس بھی ہو جائے گا پتا چل بھائے گا لیکن ناظرین جب اس جلاس کے بعد فواد چودری صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی کریٹیسائز کیا فواد چودری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کریٹیسائز کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نوے روز کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کے پی اور پنجاب میں انتخابات کروانے کا پابند ہے تو اگر الیکشن کمیشن نے کے پی اور پنجاب میں الیکشن کروانا ہے نوے روز کے اندر تو یہ تو چلے ہیں مرکز سے مرکز میں انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے تو فواد چودری صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پابند ہے دونوں صبحوں میں الیکشن کروانے کا تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس فیصلے میں ڈینڈ لاکھ ہوا ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ابھی اس معاملے کے اوپر مشاورت ہوگی اور موسٹی جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سیاسی لوگ ہیں انہوں نے خان صاحب کو مشورت دیا ہے کہ جلد بازی نہ کریں اور جلد بازی میں جو فیصلہ ہے اس کا سیاسی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو نقصان ہو سکتا ہے اب جو الیکشن کمیشن پر فباد چوزیو صاحب تنقید کر رہے تھے اس کی ناظرین وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اس فیصلے کے اوپر آج جو الیکشن کمیشن کا سٹیٹمنٹ سامنے آئے بلکہ وضاحت بھی ایک سامنے آئی ہے اس وضاحت نے بھی پاکستان طریقہ انصاف کی جو ایکسپیکٹیشن یا جو امیدیں تھیں اس پر پانی پھیر دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو تین ماہ کے اندر یہ نوے روز کے اندر اس کا الیکشن کروا دے جائے گا اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا مرکز کی حکومت پر یعنی قومی اسمبلی کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی وضاحت کر دیا کہ اگر ارکان استیفہ دیتی ہیں تو پھر استیفہ دینے کی صورت میں ساٹھ روز کے اندر خالی ہونے والی صوبائی اسمبلی کے نشوستوں کے اوپر الیکشن کروا دے جائے گا ساتھ میں الیکشن کمیشن یہ بھی کہا کہ ایک ہی سال میں جنرل الیکشن کرانا اور زمنی الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر کرانا یہ ایک مشکل ٹاکس تو ہو سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن آئین اور قانون کا پبند ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا کہنا کہ وہ آئین اور قانون کا مطلب پکے پبند ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہی ہے کہ اگر کے پی اور صوبائی پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تو الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے کہ پورے صوبے میں چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کیپی ہو وہاں پر ان کی جانب سے الیکشن کروا دی جائیں گے اور پھر جو بھی جیتا وہ پنجاب اور کیپی میں اپنی حکومت بنا لے گا اب اسی معاملے کی اوپر جو اجلاس ہوا ہے آج حمزہ شباشیف کی زیر صدارت اس میں ناظرین اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی کو اور پرویز علائی کو ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا اور کسی سورج اس پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنے دیے جائے گا اور اسی معاملے پہ آسفل زداری کا اور شباشیف کا آپس میں ٹیلی فون رابطہ بھی ہوا ہے اس میں بھی پنجاب اسمبلی کو بچانے اور پرویز علائی کو ہٹانے کے معاملے کے اوپر قانونی آپشن پر غور کیا گیا ہے لیکن ناظرین اس کے ساتھ ایک ڈیولکمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ سابق صدر آسفل زداری کی ایمکیم کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے یعنی پنجاب میں کیپی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ایک سیاسی طوفان برپا ہے تو آسفل زداری صاحب ایمکیم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اس ملاقات میں سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک لانے پہ مشاورت ہوئی ہے اور نہ صرف مشاورت ہوئی ہے بلکہ ٹائمنگ پر بھی کہ کب یہ عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے نہیں لانی اس پر بھی غور کیا گیا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی اور ساتھ میں اسی ایشو کے اوپر ایمکیم نے آسفل زداری کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ حکمران اتحاد کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور ان کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ کوارڈینیشن جو ہے وہ ایمکیم کی جاری رہے گی اب اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے ابھی آنی ہے دو خبریں میں نے آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرنی ہے یہ خبر تو خاص طور پر رہتی ہے بلکہ دو خبریں رہتی ہیں کہ کون سا بہترین کلاری خان صاحب نے سائیڈ لائن کیا ہے اور پیز امیس صاحب سے جو متعلق خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن جلدی جلدی قصہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ناظرین جنرل آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوہ صاحب نے الویدائی ملاقاتیں کی ہیں صدر مملکت کے ساتھ عارف علوی کے ساتھ وزیراعظم شباہ شریف کے ساتھ وزیراعظم نے تو آرمی چیف کو زنانہ بھی دیا ہے اور آج کور کمانڈر الویدائی کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں باجوہ صاحب کو ان کے خدمات کے اوپر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے اور اس جلاس کی ناظرین صدارت کی ہے جنرل کامر جوید باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ جو نامزد آرمی چیف ہیں لیٹینر جنرل اپنا بلکہ اب تو جنرل بن چکے ہیں جنرل آسم مونی صاحب نے مشترکہ طور پر اسکور کمانڈر کانفرنس کی جو ہے وہ ساتھ میں صدارت کی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ فیض حمیس صاحب سے متعلق ویسے تو کل خبریں سامنے آگئی تھیں بلکہ پرسوں خبریں سامنے آگئی تھیں کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں لیکن آج ایک ڈان نے اس پر یہ خبر چلی کی ہے ان کا جو استیفہ ہے وہ ایکسیپ کر لیا گیا تو میں نے اپنے کچھ ذرائج سے کنفرم کیا کہ یہ استیفہ ہے انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا ہے یا پھر ارلی ریٹائرمنٹ مانگی ہے تو مجھے سورس نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ ارلی ریٹائرمنٹ ہے یعنی قبل اس وقت جو ہے وہ فیض امید صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خبریں جو آج مختلف چینل پر چلی ہیں کچھ چینل پر چل سکیں کچھ چینل پر نہیں چل سکیں جہاں پر چلی ہیں وہاں سے بھی ان خبروں کو جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے نکال دیا گیا ہے اب اس کی وجہ کیا آؤ سکتی ہے مجھ سے زیادہ آپ ناظرین جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں لیکن آزرین خوش خبری یہ ہے کہ روس سے سستہ پیٹرل یعنی تیل حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا جو ڈیلیکیشن ہے وہ وزیر مملکت مصدق ملک کی سربراہی میں جو ہے وہ رشیہ پہنچ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کامیابی سے مکمل ہو اور پاکستان کے عوام جو مہنگا تیل خریدنے پر مجبور ہیں اگر روس سے یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کے عوام کو پٹولے مصنوعات کی قیمتوں میں اچھا خاصہ جو ہے وہ رلیف مل سکتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ ڈیلیکیشن وہاں پہ گیا ہے تو وہاں پہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگلی جو خبر ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جارہے ہیں وہ وہی ہے کہ خان صاحب نے اپنے کون سے بہترین کھلالی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا ہے یہ جو زمان پارک میں آج اجلاس ہوا ہے پاکستان ترکین صاحب کی کور کمیٹی کا اس اجلاس کی مختصر سی فوٹیج ہے 33 سیکنڈ کی میں اس میں سے چند سیکنڈ کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور پھر میں آپ کو پتاؤں گا کہ کس کھلالی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے یہ ختم ہوگی اس ناظرین فوٹیج کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے جو بائیں جانب لوگ بیٹھے ہیں وہ شام امود قریشی صاحب ہیں عصد عمر ہیں شفقت محمود ہیں بابا روان ہیں عجاز چودری صاحب ہیں جمشید چیما صاحب ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب ہیں یاسمین راشر صاحبہ ہیں ملک امین اسلم صاحب ہیں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں قاسم سوری صاحب ہیں اور ان کے سامنے یعنی عمران خان صاحب کے سامنے سیٹوں کے اوپر ملک اسلم صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیمور جھگڑا صاحب ہیں جو فنانس منسٹر ہیں کے پی کے اور محمود خان کے پی کے وزیرالہ بیٹھے ہیں اب جو خان صاحب کے دائیں جانب بیٹھے ہیں اس میں پہلی نمبر پہ عمر کیانی صاحب بیٹھے ہیں دوسری نمبر پہ پیچھے فرق حبیب صاحب ہیں اور محمود رشید صاحب ہیں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں ان کے آگے عمران اسماعیل صاحب ہیں بیریسٹر علی زفر بیٹھے ہیں فواد چودری بیٹھے ہیں سبتین خان بیٹھے ہیں آتف خان بیٹھے ہیں اور سب سے آخر میں جو آخری سیٹ ملی ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو ملی ہے اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں عمران خان صاحب کے اوپنر کھلاری تھے بے تنین کھلاری تھے اسے وسیع مکرم پلس کا لقم بھی عمران خان صاحب نے دیا لیکن ان کی کارکردگی کتنی اچھی تھی ان کی پفامس کیا تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب عثمان بزدار صاحب کو بیٹھنے کے لیے آخرین انڈیشنسیں ملتے ہیں اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جو پولٹیکل ایکومن ہونا چاہیے کسی پولٹیکل لیڈر کا غالباً وہ بزدار صاحب میں نہیں ہے تو غالباً انہیں سابق وزیراعالہ ہونے کی ورے سے کور کمیٹی میں تو شامل کر لیا گیا لیکن اس طرح کے کور کمیٹی کے جلاس میں جو انپوٹ آتی ہے وہ دیگر جو سینئر سیاسی رہنماء ہے چاہے ان کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تعلق ہے یا وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوئے تو ان سے ہی مشاورت کی جاتی ہے اور وہ ہی زیادہ ایسے اس قسم کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو انپوٹ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں جاتے جاتے دو مختصر سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ایک تو ناظرین انگلینڈ کے ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی ہے اور انگلینڈ کے ٹیس ٹیم کے جو کیپٹن ہے بین سٹوک انہوں نے اپنی پوری سیزر کی جو میچ فیس ہے وہ سلاب صدقان کو دینے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو مزدری آزم شیباز شیخ میلے سے سرہا گیا ہے دوسری خبر ناظرین جو مختصر سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آزم سماعتی پر جو ملک بھرگ میں مختلف مقدمات کا اندراج ہوا ہے ان مقدمات کے اخلاب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے اسے کل یعنی انتیس ریممبر کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا اور جیسے عامر فاروق اس درخواست پر سماعت کریں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ